من اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیار کالیس نمبر تری ہے اپروچ اس ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز اپروچ کسے کہتے ہیں اپروچ مینز دو وے آپ ڈیلنگ ویڈ ای سیچویشن آر اپرابلم آپ جس انداز سے ایک فرابلم کو ڈیل کرتے ہیں اس کو اپروچ کہا جاتا ہے تو ہر سیچویشن کو ہر مسئلے کو ایک شخص ایک خاص انگل سے دیکھتا ہے اور پھر اس پرٹیکولر انگل سے اس کیا سلوشن نکالتا ہے اس کو ہم نکتے نظر گیس لگتے ہیں کہ آپ ہر شخص کا اپنا ایک نکتے نظر ہوتا ہے اور ہر چیز کے حوالے سے ہر پرابلم کے حوالے سے اور اپنے نکتے نظر کے مطابق اس پرابلم کا سلوشن نکالتا ہے تو جب ہم آیار پڑھتے ہیں تو مختلف سکالرز کے مختلف نکتے نظر ہے اس کو ہم اپروچ کہتے ہیں تو دیر آر سیورل ڈیسٹنگ اپروچز تو دی سٹیڈی آف آئی آر اس میں ٹریڈیشنل اپروچ ہے سینٹیفیک اپروچ ہے بیہیویرل اپروچ ہے اور پوسٹ بیہیویرلس اپروچ ہے اور سسٹم اپروچ ہے ان تمام کو ہم ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹریڈیشنل اپروچ کی بات کریں ٹریڈیشنل اپروچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ کے جو بیہیویر ہے تو مختلف ویریبل اس پہ اثر ڈالتا ہے تو جو ٹریڈیشنلسٹ ہے وہ گورنمنٹ کے اپزر بیہیویر کو سٹیڈی کرتے ہیں یعنی دنیا میں مختلف ویریبلز ہیں کمپلکس ویریبلز ہیں جو کہ گورنمنٹ پہ اپنا انپلوینس ڈالتا ہے تو ٹریڈیشنلسٹ کا جو اپروچ ہے وہ سمپل اپروچ ہے وہ صرف گورنمنٹ کے جو اپزر بیہیویر ہے اس کو دیکھتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے جو observable behavior ہے اس کو explain کرتا ہے on the basis of concept like balance of power national interest, diplomacy etc آسان example سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی example لے لیں انڈیا پاکستان سے کئی گھننا بڑا ملک ہے اور پاکستان چھوٹا ملک تھا اگر ہم 1950s اور 60s میں دیکھ لیں تو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ نے behavior show کیا balance of power کے لیے کہ ہم انڈیا کے برابر ہو جائے تو پاکستان نے امریکہ کا الائی بن گیا اور سیٹو اور سینٹو organization کو جائن کیا تاکہ امریکہ سے وہ امداد حاصل کرے اور اپنے defense کو مضبوط بنا لے تو balance of power کی بنیاد پر گورنمنٹ اور پاکستان نے ایک behavior show کیا observable behavior اور سیٹو اور سینٹو کو جائن کیا اور امریکہ کا اتحادی بن گیا تو جو traditionalist ہے وہ گورنمنٹ کے observable behavior جس کا ہم مشہدہ کر سکتے ہیں اس behavior کو وہ study کرتے ہیں اور explain کرتے ہیں تو national interest, diplomacy اور balance of power ان concept کے بنیاد پر گورنمنٹ جو behavior show کرتا ہے اس observable behavior کو traditionalist وہ explain کرتے ہیں اور study کرتے ہیں تو جو traditionalist ہے وہ clash of interest کو understand کرتے ہیں اور resolve کرتے ہیں clash of interest کا مطلب یہ ہے کہ دو countries ہیں اور دونوں کے مفادات وہ ایک دوسرے کے متصادم ہے مخالف ہے مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کو دیکھ لیں تو پاکستان اور انڈیا کے مفادات افغانستان کی حوالے سے بلکل وہ متصادم ہے کیونکہ انڈیا افغانستان میں ایسی گورنمنٹ چاہتی ہے جو کہ پرو پاکستان ہو اور انڈیا ہو اور پاکستان افغانستان میں ایسی گورنمنٹ چاہتا ہے جو کہ پرو پاکستان ہو اور انڈیا ہو تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں افغان پالیسی میں کہ یہاں پہ clash of interest ہے پاکستان اور انڈیا کا تو جو traditionalist ہے وہ clash of interest جو مفادات کا تصادم ہے اس کو understand کرتے ہیں اور اس کو resolve کرنا چاہتے ہیں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جنگ کی طرف یہ چیز نہ چلی جائے تاکہ اس سے جنگ دونوں مالے کے درمیان شروع نہ ہو تو traditionalist کا یہ کام ہے کہ وہ clash of interest یا conflict of interest کو understand کرنا چاہتے ہیں اور اس کو resolve کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں اس سے لڑائی شروع نہ ہو پھر یہ بات نوٹ کریں کہ یہ جو traditional approach ہے یہ ایک approach ہے international relation میں کہ یہ دیگر disciplines کی study پر زور دیتا ہے history کو diplomatic history international philosophy تاکہ دنیا کے حوالے سے اور international relation میں ہم زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کر سکے تو یہ interdisciplinary approach multi-disciplinary approach پر یقین رکھتا ہے traditionalist وہ behaviorist approach کا مخالف ہے کیونکہ جو behaviorist approach ہے وہ scientific method پر زور دیتا ہے scientific method ہمیں پتا ہے کہ ہم biology میں chemistry میں natural science میں physics میں ہم apply کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سینسدان وہ observation کرتا ہے اس کے بعد وہ مفروضہ پیش کرتا ہے اور پھر اس کے تجربہ کرتا ہے اور تجربے کے بعد جو نتائج حاصل ہوتا ہے تو وہ نتائج کی بنیاد پر وہ اس مفروضے کو ثابت کر دیتا ہے یا اس کو reject کرتا ہے تو جو traditionalist ہے تو وہ scientific method پر یا scientific approach پر یقین نہیں رکھتے ہیں کیونکہ جو behaviorist ہے وہ scientific method کو یوز کرتے ہیں وہ hypothesis پیش کرتے ہیں اس کو test کرتے ہیں اور پھر statistical analysis کرتے ہیں تو جو traditionalist ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو international event سے اس کو ہم test نہیں کر سکتے ہیں ہاں البتہ ہمارے liberty وہ ہسٹ ہے تاریخ سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ نے ایک مفروضہ پیش کیا تو آپ liberty میں اس کو test نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو dictatorship ہے تو اس میں ملک کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ military کو کہ آپ مارشاللہ لگا لے تاکہ ہم اس پر تجربہ کر لیں تو traditionalist جو ہے نا وہ scientific approach کو نہیں مانتے apply نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ international relation میں IR میں ہم اس کو apply نہیں کر سکتے اور جو behaviorist ہے وہ اس کو apply کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو traditional theorist ہے وہ international relation کو history اور political science کا subdiscipline مانتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ IR یہ political science اور history کا برانچ ہے ایک شاخ ہے اور اسی وجہ سے جو traditional approach ہے اس کی کئی قسمیں ہیں اس کا historical approach یا philosophical approach ہے یا legal approach یہ traditional approach کی قسمیں ہیں دوسرا approach ہے scientific approach scientific scholars وہ traditional approach کو challenge کرتے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ IR یہ انتہائی broad subject ہے اور complex ہے لہٰذا یہ political sense کا subdiscipline یا political sense کا برانچ نہیں ہے بلکہ یہ بزادے خود ایک کو مضمون ہے ایک broad discipline ہے اور دوسرا جو scientific approach کا view ہے وہ یہ ہے کہ وہ international system میں hypothesis کو create کرتے ہیں conceptual framework work construct کرتے ہیں hypothesis بناتے ہیں model بناتے ہیں اور مثال کے طور پر جیسا کہ science میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ biology phases اور chemistry میں کہ ایک سعزدان وہ hypothesis پیش کرتا ہے observation کے بعد پھر وہ data correct کرتا ہے تجربات کرتا ہے اور اس کے بعد جو data ان کے پاس مل جاتے ہیں evidence یا شواہد مل جاتے ہیں تو ان شواہدات کی بنیاد پہ وہ اپنے مفروضے کو صحیح قرار دیتا ہے یا اس کو reject کرتا ہے تو اسی طرح جو scientific approach والے ہیں تو وہ data collect کرتے ہیں اور پھر اس data کو analyze کرتے ہیں اس مقصد کے لئے کہ جو hypothesis پیش کیا گیا ہے اس کو verify کریں یا reject کریں تو یہ theorists وہ variables کے درمیان statistical correlation پر focus دیتے ہیں جو دو variables ہیں ان کے درمیان تعلق پر زیادہ زور دیتے ہیں شماریاتی جو relation سے مطلب یہ ہے suppose کریں ایک example لے لیں incidence of war and alliance policies for example یہ دو variables ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جنگ کا تعلق وہ alliances کے ساتھ ماضی میں ایسا ہوا تھا کہ یورپ میں especially کہ ان کا وہ alliances یعنی اتحاد بناتے تھے دو یا تین یا چار ممالک اور کسی اتحادی ملک پر دوسرا ملک حملہ کرتا تو سارے کھٹے ہو کر اس حملہ اور ملک پر حملہ کر دیتا تو ان کا کہنا ہے جو scientific approach والے ہیں کہ یہ دو variables ہیں کہ جتنا alliances زیادہ دنیا میں ہوں گے اتنا ہی زیادہ جنگوں کے امکانات بڑھیں گے تو دو variables کے درمیان وہ relation معلوم کرنا چاہتے تو اس کے لئے وہ data collect کرتے ہیں اور اس data سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھو تاریخ میں اتنے زیادہ جنگیں ہوئے ہی اور اس کی بنیادی وجہ alliances تھے تو اس approach نے ٹھیک ہے methodological rigor دیا ہے آئی آر کو لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر انحصار وہ process پہ ہوتا ہے methods پہ ہوتا ہے experiments پہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ تجربہ نہیں کر سکتے آپ دو تین ممالک کو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اتحاد کریں تو یہی وجہ ہے جو scientific approach ہے یہ method پہ یا process پہ زیادہ پوکس کرتا ہے اور تجربات پہ پوکس نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کسی ملک کو نہیں کہ سکتے کہ ہم تجربہ کرنے وار ہیں اور آپ کی کہنے پر کوئی بھی ملک پالیسی نہیں بنائے تھا لہٰذا اس کا یہ خامی ہے اس کے ساتھ دوسرا خامی یہ ہے کہ even obtaining data is difficult in IR IR میں data حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے سپوز کریں آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اس چیز پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں بڑی طاقت وہ چھوٹے ممالک میں حکومتیں چینج کرنے کو پیٹے گورنمنٹ ختم گران آپ نے پیٹے گورنمنٹ کو چینج نہیں کیا تو اس کے برے نتائج ہوں گے پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں یہ ایک ریالیٹی ہو لیکن اگر آپ امریکہ کے گورنمنٹ کے پاس جائے یا پاکستان کے گورنمنٹ کے پاس جائے کہ میں ایک ریسرچ کرنا تحقیق کرنا چاہتے ہے تو وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے مثال کہ تروریزم پر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہے تو سینٹیفک اپروچ لے کر سینٹیفک میتھرٹ کی ذریعے سے تو یہ بھی مشکل ہے کیونکہ کشمیری کو لے لے تو کشمیری کو ہم فریڈم فائٹر کہتے یعنی وہ آزادی کے لڑ رہے جب کہ انڈین اس کو ٹیرر کہ رہے ہے تو ٹیرر ٹرم یہ ریلیٹو ٹرم ہے کیونکہ ایک کنٹری اس کو دشتگر کہے گا تو دوسرا کنٹری اس کو نہیں مانتا بلکہ اس کو فریڈم فائٹر سمجھے گا اس کے ساتھ تیسرا اپروچ ہے وہ بیہیویرل اپروچ ہے 1960 اور 1970 میں سینٹس نے یہ ارگیو کیا کہ پالیٹس کو ہم صرف حقیعی کی مدد سے انڈرسٹین نہیں کر سکتے یعنی سیٹیسٹیکل ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے اسی ڈیٹا کے مدد سے آپ سیاست کو سمجھ نہیں سکتے یعنی اخلاقیات یا جو اگدار ہے اس کے بغیر ہم پالیٹس کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ ایک طرح بیہیویرل اپروچ پر ایک تنقید ہے کیونکہ بیہیویرل اپروچ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویلیوز کی بات نہیں کرتے ہم صرف سینٹیفک میتڈ کو اپلائی کر سکتے تو سیکھولوجی اس میں استعمال کرتے تو بیہیویرل اپروچ اس میں ملٹی ڈسپلینری اپروچ ہے اس میں ہم مختلف ڈسپلین کا استعمال کرتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہے کہ جو بیہیویر شو کرتا ہے یا انٹرنیشنل ایکٹرز مثال کے طور پر اقوائمی متحدہ یا نیٹو یا سارک یا ملٹی نیشنل کارپوریشن جو بیہیویر شو کرتا ہے اس کی پیچھے جو ریزن ہے جو وجہ ہے یہ ہم بیہیویر اپروچ میں استری کرتے ہیں اس کو انڈرنیشنل کرنی کیوں کوشش کرتے ہیں تو یہ اپروچ اس کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہے کہ کس طرح لوگ اور ارگنیزیشن مختلف کلچر کے لوگ اور ارگنیزیشن آپس میں انٹریک کرتے ہیں اس کے ساتھ جو کنفلیکٹ سیچویشن ہوتا ہے اس میں پروپیگنڈا کا کیا افکٹس ہے مثال کے طور پر افغان وار میں ہم دیکھ امریکہ نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا اور طالبان کو دیشتگرد قرار دیا تھا حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو روش کے خلاف لڑ رہے تھے اور اس دوران امریکہ نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ روش نے افغانستان پر حملہ کیا ہے تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں بیہیویل اپروچ میں پروپیگنڈا کا کیا افیٹس ہے اور اسی طرح جو سٹیریو ٹیپکل ویوز ہے سٹیریو ٹیپکل ویوز ہے وہ اپینین ہے جو پروپیگنڈا کے ذریعے سے کائپی لوگ اس کو ایڈاب کریں تو کانفلیٹ سیچویشن میں اور انٹرنیشن ریلیشن شپ میں ہم پروپیگنڈا کی افیٹس کو سٹیڈی کرتے ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو بیہیویر اپروچ پہ یہ کرٹیسزم ہے کہ یہ مشکل ہے کہ ہم سٹیٹ کے بیہیویر کو معلوم کریں کہ اب سٹیٹ کا بیہیویر کیا ہے کیونکہ ریاست کا اپنا ایک بیہیویر نہیں ہوتا ریاست وہ گورنمنٹ سے بنتا ہے اور لوگوں سے بنتا ہے تو کپی زیادہ اور ادھر سوشل پینا مینا دیٹ فوکس آن دی ایکشن ان انٹریکشن امانگ یونیٹ با یزن سینٹیفک میتھر اپ اپزرویشن تو انکلیویر کوانٹیفکیشن اپیرییبل ویلی ایور پاسیبل یہ وہ اپروچ ہے یہ وہ نکتے نظر ہے جس مدد سے ہم پالیٹس کو مطالعہ کرتے ہیں یا دیگر سوشل پینا مینا کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ اپروچ کس چیز پر فوکس کرتا ہے یہ ایکشن اور انٹریکشن پر فوکس کرتا ہے امانگ یونیٹ امانگ سٹیٹس سٹیٹس کے درمیان جو ایکشن یا ریاکشن ہوتا ہے یا جو انٹریکشن ہوتا ہے اس پر فوکس کرتا ہے اور اس اپروچ میں ہم سینٹیفک میترز یوز کرتے ہے سروی کرتے ہے اس کے مدد سے ہم بیہیویر کو سٹیڈی کرتے ہے اس کے ساتھ ساتھ ان میں ہم بیہیویر کو میجر کرتے ہیں اور جو لوگ بیہیویر ریزم کو مانتی ہے اس کو بیہیویر کہا جاتا ہے تو بیہیویر ریفرز دو آئیڈیا ہیل بائی دوز بیہیویر سینٹیس جو بیہیویر سینٹیس ہے وہ صرف بیہیویر کو کنسیڈر کرتے ہیں جو سینٹیفک انٹرپرائز ہے یعنی جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو سٹیڈی کے دوران جو بیہیویر سٹیٹ شامل ہے اور وہ بیہیویر جو کہ آپ افزرب نہیں کر سکتے جو ایٹیٹیویر سینٹیس جو کنشنس ہے شعور ہے جس کو آپ افزرب نہیں کر سکتے جو ایٹکس ہے جو ہم اس میں سینٹیویٹ کرتے ہے جس کو میجر نہیں کر سکتے تو یہ تھیوری یہ اپروچ یہ ریجٹ کیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ بیہیویر اپروچ کی مدد سے جب آپ ایر کو سٹیڈی کریں گے تو ایر بہت مختصر ہوگا بہت نیرو ہو جائے گا کیونکہ ایر بہت براڈ چیز ہے اس میں ہم سینٹیویٹ اپروچ کو بھی اپلائی کرتے ہے اس میں ہم ٹیڈیشنل اپروچ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو بیہیویر اپروچ یہ انتہائی نیرو اپروچ ہے اگر ہم اس اپروچ کی مدد سے ایر کو سٹیڈی کریں گے تو ایر کاسکوپ بہت محدود ہو جائے گا تیسرا ہے پوسٹ بیہیویر اپروچ بیہیویر اپروچ جو کہ اس کاسکوپ انتہائی نیرو ہے اور اس میں ہم صرف ایمپیریکل سٹیڈی کرتے ہیں جس چیز پہ ہم تجربہ کر سکتے ہیں جس چیز کو ہم ابزروف کر سکتے ہیں تو نینٹین ایٹیز میں یہ کوشش کی گئی کہ ہم نارمیٹو اور اپروچ کو کمبائن کریں نارمیٹو مطلب جس کی مدد سے ہم جو نام جو ویلیوز جو ایتکس ہے اس کو ہم شامل کریں اور اسی طرح ایمپیریکل اپروچ جو سینٹیفک اپروچ ہے یا بیہیوریل اپروچ ہے جس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں جس میں ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور ہائیپاتیس پیش کرتے ہیں ہائیپاتیس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو نتیجہ ہم ملتا ہے تو ہم ایمپیریکل اپروچ کہتے ہیں تو پوس بیہیوریل اپروچ میں ہم نے دونوں اپروچ نارمیٹیو اپروچ اور اپروچ کو کمبین کیا ہے اسی اپروچ کی مدد سے ہم نے کوشش کی کہ جو ہائیڈیالیسٹ ہائیپاتیس سے اس کو ثابت کرنے کے لئے ہم یہ اپروچ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ انٹرنل کنفلیٹس ہوتے ہیں دیموکریٹک کنٹری کے اندر اور اتاریٹیرین کنٹریز کے اندر اتاریٹیرین کنٹریز یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو تو زیاری بات ہے جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جن ممالک میں آمیر ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے مشرف کے دور حکومت میں دیکھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ کنفلیٹس تھا اور ترموائل تھا اور دشتگرد تھی بد امنی تھا اور پیس نہیں تھا تو یہ ایڈیالیسٹ اپروچ ہے اس کو ہم دیکھنا چاہتے کہ جو دیموکریٹک سوسائٹی ہے وہاں پہ امن زیادہ ہوتا ہے اور جہاں پہ ڈیکٹیٹر ہوتا ہے وہاں پہ امن نہیں ہوتا بلکہ بدامنی ہوتی ہے تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے ہم پوست بیہیویرل اپروچ کو استعمال کرتے ہیں آخری سسٹم اپروچ ہے سسٹم اپروچ وہ کمپلیکس انٹریکشن جو سٹیٹس کے اندر ہوتے ہیں اس پہ اپیس کرتا ہے اور اس میں ہم پوست بیہیویرل سینٹیپک اپروچ اپلائی کرتے ہیں اس میں ہم انٹرنیشن سسٹم کو پہ پوکس کرتے ہیں اور ہم انٹرنیشن سسٹم کو اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرڈیپنڈنس ہے اور تمام سٹیٹس اپس میں ایک دوسرے پر انہی حصہ کر رہے ہیں اور انٹر ریلیٹیڈ ہے تو سسٹم وہ چیز ہوتا ہے جس میں جو تمام پار سے وہ اس میں کو آڈینیشن ہو کو آپ کو سسٹم اپروچ میں ہم اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو ممالک ہے وہ جو سسٹم اپروچ میں ہم سسٹم کی بات کرتے تو یہ سسٹم سمال بھی ہو سکتا ہے انٹر میڈیئیٹ بھی ہو سکتا ہے سسٹم بھی سکتا ہے انٹر میڈیئیٹ سسٹم جیسا یورپین یونین ہے سمال سسٹم یا ایک کنٹی کے اندر ایک خاص نسل کے لوگ کو لے تو یہ سسٹم اپروچ میں ہم ان تین وں سسٹم کی بات کرتے ہیں یون سسٹم کو لے لے انڈویجوال نیشن کی بات کرے انڈویجوال ووٹرز پولیٹیکل پارٹیز ملٹی نیشنل کارپوریشن یہ تمام سسٹم سسٹم سے ہم کمپلیکس نیچر اپ آئی آر کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کمپلیکس نیچر اپ آئی آر کو سمجھتے ہیں